چار سو چالیس بولٹ میں بھی یہ بلو خراب نہیں ہوں گے دوستو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی یہ ڈاریکٹ لائٹ میں جل رہے دوستو بلو اب ان کو سیریج میں ہمیں جلائیں گے یہ ساٹھ وات کی سیریج ہے یہ سو وات کی سیریج ہے اور یہ دو سو وات کی سیریج ہے یہاں سے کنیکشن ڈاریکٹ کر دیا ہے ہم نے اس کی ارثنگ کہیں نہیں کٹی ہے یہ ارثنگ ڈاریکٹ گئی ہوئی ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ اور یہ سمجھ لو کہ یہ جو بلو لگے ہیں یہ سمجھ لو ہر روم میں بلو لگے ہیں جیسے کہ آپ کو دس بلو لگے ہیں آپ کی کمروں میں تو یہ دس بلو بھی لگا سکتے ہیں آٹھ بھی لگا سکتے ہیں پانچ روموں میں پانچ بلو بھی لگا سکتے ہیں دو بلو بھی لگا سکتے ہیں ایک بلو بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اپن کو سیریج کا اپیوک کرنا پڑے گا مانکی یہ چلو کہ جیسے کی دے ہاتھ میں یا کسی کسی ایریہ میں لائٹ بہت تیج ہوتی ہے بلب بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اپنے کو یہ دیکھنا ہے دوستو کے سیریج کا اپیوگ کیسے کرنا ہے دوستو جیسے کی اپنے یہ دو سو وات کی سیریج کا اپیوگ کر رہے ہیں یہ دو سو وات کی سیریج جل گئی دوستو اب اس دو سو وات کی سیریج جل گئی تو آپ کی لائٹ میں کوئی فرق نہیں آیا دوستو بولٹیج عوض سے کم ہو گیا ہوگا اس کا یعنی یہ سمجھ لو کہ آپ کی چار سو بولٹیج کی لائٹ بھی آ جائے گی ساڑھا چار سو گی تب بھی یہ خراب نہیں ہوں گے یہ آپ کا بند کرتے ہیں اور یہ سو وات کا بلب ہے دوستو یہ یہ سو وات کا بلب ہے اب سو وات والی میں یوچ کرتے ہیں سو وات میں دوستو دیکھ پا رہے ہیں آپ سو وات میں بھی سارے بلب جل رہے ہیں یہ سو وات کی سیریج ہے سو وات کی سیریج کو بند کرتے ہیں اور یہ ساٹھ وات کی سیریج میں لگا دیتے ہیں دوستو تو ساٹھ وات کی سیریج میں آپ کے سارے بلب جل رہے ہیں جیسے ادھے زیادہ تیہ جا رہی ہے لائٹ تو آپ ساٹھ وات کی اوچ کریں یہ آپ کو کم اوچ کرنا ہے پانچ بلبی اوچ کرنا ہے آپ کو چار کرنا ہے تو ساٹھ وات کی میں کریں یعنی چھ سات بلب کرنا ہے آپ کو اوچ تو سو وات کی میں کر سکتے ہیں اور دس بلبی اوچ کرنا ہے دوستو تو اپن دو سو وات کی میں یوچ کر سکتے ہیں اب دوستو اب یہ بتائیں گے ہم کہ ساٹھ وات کی سیریج یوچ کرنے میں دس بلپ میں کتنا بولٹیج بن رہا ہے سوکے میں کتنا بن رہا ہے اور دو سوکے میں کتنا بن رہا ہے دوستو تو یہ ابھی بند کر لیتے ہیں یہ ابھی ڈاریکٹ ہو گئی دوستو معنی دو سو پچاس بولٹیج پہ جل رہے ہیں اب ساٹھ وات کے دیکھیں گے کہ بولٹیج کتنا بن رہا ہے دوستو ڈاریکٹ لائن کرنے میں دوستو دیکھو دو سو چھپن پچپن چھپن بن رہا ہے دوستو بولٹیج میں نے یہاں ایک بلپ میں ڈاریکٹ لائن کر دی ہے اس کی ارث فیس لگا دی ہے میٹر کے یہ دو سو پچپن چھپن بن رہا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی دو سو وات کی سیریج میں یہ دو سو وات لکھ دیا تھا میں نے دو سو وات کی سیریج میں یہ کتنا بولٹیج دیتا ہے یہ دو سو وات کر دیا ہے دوستو سیریج جل گئی ہے یہ دیکھو ایک سو اٹھتر بولٹ ہو گیا یعنی ایک سو اٹھتر بولٹ ہو گیا اب یادی بڑھ کے دو سو ساٹھ بولٹیج بھی ہو جائے گا نا تب کتنا ہو گیا بیسے ہو گیا اور ساٹھ بولٹیج بہ ہو گیا ساٹھ بیس اسی اسی بولٹیج بھی جادہ آ جائے گا تو دو سو وات کی سیریج میں آپ کے بلب خراب نہیں ہوں گے اور یہ تو یہ لیڈی دو سو ستر تک سہن کر جاتے ہیں تو یہاں ماننے کے چلو کہ اگر دو سو سو بولٹیج بھی جادہ ہوتا ہے یعنی دھائی سو سے ساڑھے تین سو بھی ہو جاتا ہے تب بھی آپ کے جو بلب خراب نہیں ہوں گے ساڑھے تین سو میں اور یادی سیریج کا اپن سو لگاتے ہیں دوستو تو اس کو بند کر لیتے ہیں دوستو کو اور یہ سو والا چالو کرتے ہیں اب سو اقبالی سیریج چالو کر دی دوستو بلب آپ کے سارے جل رہے ہیں دوستو اور یہ ایک سو پینٹیس بولٹ پر منہ اس پر دے رہا ہے تو ایک سو پینٹیس بولٹ سے یادی بڑھتا بھی ہے کرنٹ یعنی کہ ایک سو پینٹیس سے اگر بولٹیج بڑھے گا تجھے سمجھ لو کی پینٹ سٹے ہو گیا اور دھائی سو منہ پچاس گو مال لو ایک سو پندرہ یعنی کہ ایک سو پندرہ سے ڈیڑھ سو تک بولٹیج بھی بڑھ جائے گا تو سو وارٹ کی سیریج میں آپ کے دس نائن وارٹ کے ایل ایڈی بلو جلتے رہیں گے اس کو کچھ نہیں ہوگا اب دوستو آنگے اور دیکھتے ہیں یہ والی ایل ایڈی اس کو بند کرتے ہیں اور یہ ساٹھ وارٹ کی ایل ایڈی میں ساٹھ وارٹ کا بلو اس کے جلاتے ہیں تو دوستو ایک سو بائس بولٹیج پر یہ جل رہے ہیں ان کو سب کو ایک سو بائس بولٹیج جا رہا ہے دوستو دس بل آپ کو تو ایک سو بائس بولٹ ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بڑے گا یا دی ایک سو معنی ستر بولٹے یہ اور ستر وہ ایک سو چالیس یعنی ساٹھ پچاس وہ اور ستر ہے ایک سو بیس یعنی کہ دھائی سو میں ایک سو بیس ایدی اپن اور جھوڑتے ہیں تو تو آپ کے ساڑھے تین تین سو ستہ رسی اور یعنی مان کے یہ چلو کہ یہ والو جو ہیں یہ تو دو سو ستر بھی سہن کر جاتے ہیں تو یعنی چار سو بولٹیج بھی ہو جائے گا تب بھی ان بلپوں کا کچھ نہیں ہوگا اب مان کے یہ چلتے ہیں دوستو کہ اپنے مکان میں ماترے پانچ بلپ لگے ہیں تو پانچ بلپ اپنے اس کے کھول دیتے ہیں اور پانچ بلپ میں دیکھتے ہیں کہ ساٹھ وارٹ کی سیریج میں کتنے جل رہے ہیں پانچ ایل ای ڈی بلپ نکال دیئے ہیں اور پانچ ایل ای ڈی بلپ جل رہے ہیں دوستو تو ساٹھ وارٹ کی سیریج میں پانچ ایل ای ڈی بلپ میں بھی اس کو ایک سو پچپن بولٹ مل رہا ہے ایک سو پچپن سنتاؤن بولٹیج مل رہا ہے تو یہ سمجھ کے چلیے دوستو کی پچاس اور پچاس سو سو بولٹیج بھی جادہ آجائے جتنا آپ کے پاس ہے سو بولٹیج بھی جادہ آجائے گا سو سے ایک سو بیس تک بھی جادہ آجائے گا تو آپ کے جو بلپ ہیں وہ آپ کے بلپ خراب نہیں ہوگی یادی آپ اس میں پانچ بھی جلاتے ہیں تو ویدی دوستو اس میں سے اپن تین بلپ اور بھی کھول دیتے ہیں تین روموں کے نہیں جل رہے ہیں بلپ تو اپن تین بلپ اور بھی کھول دیتے ہیں دو بلپ میں کتنا بینیفیٹ ہے دوستو تین بلپ اور کھول دی ہیں دوستو ماتر دو بلپ بولٹیج جو بن رہا ہے ساٹھ وات کے بلو کا دو سو پینتالیس چھالیس بولٹیج بن رہا ہے دوستو وہ تھا اپنے یہاں کتنا دو سو چھپن دو سو چھپن کس آس پاس تھا یعنی پھر بھی کچھ دس بیس بولٹ بات کم کرنٹ بن رہا ہے لیکن دوستو اس کے لیے دی دو بلو ماتر جلا رہے ہیں آپ نونو بات کے تو یہ سیریج ہے جو اس کو اور گھٹانا پڑے گا سیریج کو گھٹاتے ہیں ہم دوستو سیریج کو کم کر دیا ہے یہ پندرہ وات کی جو لیڈی ہے دوستو یہ پندرہ وات کی لیڈی بلو لگا دیا ہے پندرہ وات کی لیڈی بلو لگا دیا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کی بولٹیج ایک سو تیس آ گیا اب یدی ایک سو تیس سے اگر بڑھ کے یعنی اس میں یہ سمجھ لو ایک سو تیس ہے تو ستر اے اور پچاس اے ایک سو بیس یعنی دھائی سو ساڑھے تین سو تین سو ستر یعنی چار سو بولٹیج بھی آ جائے گا تو آپ کے یہ دو بلو کے لیے آپ کو یہ پندرہ وات کی سیریج بہت بینیفٹ رہے گی پندرہ وات کا جیرو وات کا بلو بھی آتا ہے دوستو وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ تو دوستو یہ تھا میرا ایک سیریج کے ثرو میں نے یہ تین سیریج لائن میں اس لیے لگائی ہیں دوستو کہ آپ کو بار بار کھول کے سمائے بیشٹ نہ ہو اس لیے تینوں لگا دی ہیں تینوں لگانے کی کوئی آواز سکتے نہیں ہیں آپ کے کتنے بلو ہیں اس کے حساب سے آپ ایک ہی سیریج لگائیں اور آپ جلائیں ادھی آپ کے جیادہ بلو لگے ہیں تو آپ یہ ساری سیریجیں مستری سے جو فٹنگ کرتا ہے اس سے وہاں پر بورڈ میں لگوا سکتے ہیں دوستو تو جیسے کی آپ کا جتنا لوڈ ہوگا اس حساب سے آپ کو یہ چالو بند کرنی ہے اب جیسے کی مان کے جل چلتے ہیں کہ آپ کو سارے بلو جلانا ہے تو آپ سیریج کو گھٹا بڑا سکتے ہیں اس کو بند کر دیا اس کو چالو کر دیا دوستو جیسے یہ ہے یہ کر سکتے ہیں دوستو دیکھ پا رہے ہیں ایک سو انتیس بولٹ پندرہ وارٹ کی اپن نے سیریج میں ایل ایڈی لگا دی تو دو بلو آپ کے آرام سے جل رہے ہیں اور ماتر ایک سو انتیس بولٹیج آپ کے بلووں پہ جا رہا ہے تو یہ دوستو ستر تقسان کر جاتے ہیں بلو تو ایک سو انتیس میں تو ان کا کچھ نہیں ہونا ہے ایک سو اٹھائیس انتیس بولٹیج ہے سیدی آپ کا ستر اور پچاس ایک سو بیس بولٹیج بھی بڑھ جاتا ہے تب بھی ان بلپوں کو کچھ ہونے والا نہیں ہے دوستو 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 جو لائٹ فٹنگ والے مستری ہیں ان کو آپ یہ بیڈیو دکھائیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں آپ کے مکان میں فٹنگ میں ایک بائر کونس ایک بائر ڈالنا ہے جو کیسے ڈالنا ہے اور اس کو سیریج کو کیسے آپ کو ہر بلب پر لے جانا ہے ادھی آپ کو سمجھ بھی آئی ہو دوستو تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور دوستو اس بیڈیو بنانے میں بہت محنت لگی ہے دوستو ادھی آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میرے ایسے ہی بیڈیو آتے رہتے ہیں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے دوستو دھنواد